پردیش میں سرکاری ماشینری سست ہے جس سے چست درست کیا جانا جروری ہے ورطمان سرکار کے راجے میں روجگار پر لگے یواؤں کو نکال کر چہیتوں کو فٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ایچار ٹی سی میں ٹی ایم پی اے کنڈیکٹرز کو آؤٹسورس کرنے کا جو نرنے سرکار نے لیا تھا اسے ترنت واپس لیا جائے یہ بات پور پریوہن منتری جی اس بالی نے دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کے دوران کہی بالی نے کہا کہ سست سرکاری ماشینری کی وجہ سے ابھی تک پردیش میں برسات سے کسانو و عام جنتہ کوئے نقصان کا آنکلن بھی نہیں ہو پایا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار شیگر نقصان کا آنکلن کر اسے ساروجنی کرے انہوں نے سجھاو دیتے ہوئے کہا کہ سرکار و بپکش سنیوک تروپ سے کندر سے مل کر راحت پیکج کی مانگ کر سکتا ہے بالی نے کہا کہ ورطمان میں بیبن بیبھاگگوں میں کاریرت یوہ جنہیں دو سے تین سال پہلے روجگار ملا تھا انہیں نکال کر چہتوں کو فٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے بالی نے کہا کہ ایسے کئی یوہ ان سے ملنے آئے تھے ایسے میں اب بی روجگاروں کے ساتھ ہو رہے انیائی کی لڑائی وے لڑیں گے بالی نے کہا کہ بی روجگاروں کے حیطوں کے لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی تتہ یہ لڑائی کب کیا روپ دھارن کر لے ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے کہا کہ پردیش میں گیارہ لاکھ بی روجگار ہیں ایسے میں یہ آنکڑا سڑک پر آ گیا تو ستیتی بھیانک ہوگی پردیش میں بڑھتی بی روجگاری کا مدہ اٹھاتے ہوئے جیس بالی نے کہا کہ سرکار بی روجگاروں کی سنکھیا تو کم نہیں کر پائی جنہیں نوکنی ملی ہے انہیں نکالا جا رہا ہے بالی نے کہا کہ ورطمان سرکار نے ایچ آر ٹی سی میں ٹی ایم پی اے کنڈیکٹرز کو آؤٹسورس کرنے کا نرنے لیا اس نرنے کو سرکار ترنت واپس لے بالی نے کہا کہ ایچ آر ٹی سی میں لگ بھگ پندرہ سو سے دو ہزار ٹی ایم پی اے ہیں انہیں ٹھیکے پر رکھنے کی بجائے سیدھی نیوکتی ہونی چاہیے بالی نے کہا کہ ورطمان سرکار کے کاریکال میں ایچ آر ٹی سی میں کتنے روٹس کا سمیں بدل دیا گیا ہے کتنے روٹسوں کا وستار کیا گیا ہے اور ورطمان میں ایچ آر ٹی سی کی آرثک ستیتی کیا ہے اس پر پریوان منتری بھی اورا دیں میں نے یہ بات کہی نہیں کہ چیتوں کو رکھ رہی ہے میں نے جو کہا کہ انیتھیکل، ایلوجیکل، ایراشنل اور انوانٹر کہ آپ جو بیقتی لگے ہوئے ہیں اور جن بیقتیوں کی بچوں کی اپائنمنٹ ہوئے ڈائی ڈائی تین سال ہوگئے ہیں ان کو کہنا کہ آپ کو آگے کونٹریکٹ ریمیون نہیں کریں گے آپ آؤٹو جائیے اور نئے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ ہی برتی کے لیے بلانا یہ بلکل آنتھیکل ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ چیتوں کو رکھیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹیزن کنٹینیوٹی اور سرکار میں جب ایسی بھید باپ پورا نتی ہوتی ہے تو اس میں شک کی سوئی جو ہے وہ ضرور اٹھتی ہے کہ بھائی ایسی کیا وشتہ پڑی کہ آپ ایسے نکال رہے ہیں تو دوسری بات میں نے کہی کہ ایچ ایٹی سی پہلی بار ہے کہ اور سورس کے اوپر کنٹروں کو ٹی ایم پی اے جو ہیں جن کے اوپر سارا دارومدار ہے ٹی ایم پی اے اور سورس کر کے رکھنے کے پریانس کر رہے ہیں اس کے لئے ٹینڈر نکال رہے ہیں یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے بچے پریکشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں میں سے ان کے لیے ستائی پولیسی منانے کی بات ہے ان بچوں میں سے تین سو اپنے رکھنے ہیں تو تین سو رکھئے جب اگلے دو تین سال کے اندر سارا بیک لوگ پورا ہو جائے گا اور ان بچوں کو جو ہے وہ ایک جنہیں مسیبت کے ٹیم پہ جب شورٹیز تھی بہت بڑی پندرہ سو دو جار کی شورٹیز تھی تب انہوں نے اچھا ٹی سی کو چلانے مدد کی ہے تو اس لئے یہ اوٹسورٹس اور یہ نئی چیزیں جو ہے یہ پیدا نہیں کرنا چاہیے دونوں کیسیز میں لیڈ ڈان پالسی ہے پالسیز لیڈ ڈان پروپر پالسی اس کی ان چھانوے سو گھنٹے کے بعد پکے ہوتے ہیں کونٹریکٹ پہ آتے ہیں اس کی ٹی ایم پی اے کی تین سال کے بعد ہوتے ہیں تو یہ ساری چیز بنی ہوئی ہے اس کو زیادہ چھیر چھار کر کے اس کو شراط تو نہیں میں ورڈی یوز کروں گا اس کو چھیر چھار کر کے اور زیادہ کمپلیکٹ کرنے کا پریاثنہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس بہت سارے بچے آئے تو میں نے ان کو کہا بھئی جا کر کے آپ قنون کی مدد لیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس روٹی نہیں کھانے گو تو قنون کی مدد کہاں سے گریب پروار سے گریب آنے پرائیڈ رہے ہیں ساری جنگی مشکل سے نوکری لگی ہے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں اس میں گلارہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ کچھ ساتھیوں نے مل کر کے کورپلس جو ہے کورپلس جو ہے وہ دو لاکھ روپے کا اکٹھا کریں گے اور چھے بکیل جو ہے ہائی کورٹ کے اور ٹریبیونل کے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جو کی ہمارے بچوں کے کیسے جو ہے پرائنٹنگ پر لڑے